اسلام علیکم میرے نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر خورم شہراز جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور ریہیب ہومے ایز ایک لینیکل سائیکولوجسٹ ورک کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں انگر منیجمنٹ کے بارے میں کیونکہ آج کل جو ہے گصہ وہ ہر شخص کو جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے اور گصے کو کیسے وہ جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے گصہ آنا تو کومن سی بات ہے گصہ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اسلام علیکم سر والیکم سر کیسے ہیں اللہ حمدللہ میں تھے جی میں بھی تھی سر آج کل دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں انہیں بہت جلدی گصہ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایونکہ کچھ ایسے بچے ہیں انہیں بھی جو ہے بہت جلدی گصہ آ جاتا ہے ان کے نکچڑ چڑا پنہ آ جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے سرچیز کے مطابق تو گصہ جو ہے انسان کی فطرت میں بہت جلدی آ جاتا ہے تو کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں آپ حفیظ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے پہلے ہم گصے کی بات کرتے ہیں اگریشن جو ہے ایک ایموشنل سٹیٹ ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جذباتی کیفیت ہونا وہ بارہ منٹ تک رہتی ہے اگر تو آپ نے وہ اپنے قیمتی بارہ منٹ جو ہے ان کو محفوظ کال لیا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کوپ کال لیا تو آپ اپنی اس جذباتی کیفیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں میں ایک آپ کو ایکزیمپل ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بزنسمن تھا وہ یعنی کہ آپ کہہ رہے کہ ایم پی اے وغیرہ تھا وہ ایک گورنمنٹ کی جو آفیس میں گیا جہاں یعنی کہ یہ آپ مکان کی ریجیسٹری وغیرہ کرواتے ہیں یا آپ نے کوئی فیکٹری وغیرہ کی ریجیسٹری کروانے کے لیے ہو گیا جب وہ ادھر گیا تو اس نے جا کے ان کی سیواز میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دی کہ جی ابھی تک جو میں نے ایک کام دیا تھا اس کام کا آپ لوگوں نے حال نے نکالا اور ادھر کا جو مینجر ڈریکٹر تھا وہ ایون اسے کہنا چاہ رہا تھا بلکہ کہہ رہا تھا کہ سارا آپ کی فائل آگے ٹرانسفر ہو چکی ہے لیکن وہ جو ایم پی اے تھا وہ اس چیز کو مانے پر رضا ماندی نہیں تھا بلکہ اس کا جو سورس تھا کہ جو اسے معلومات پروائیڈ کی گئی اس نے کہا کہ جی ابھی جو ہے فائل انہی کے آفیس میں ہے تو مینجر کو گالیاں دینا شروع کر دی ایم پی اے نے مینجر نے کیا کیا وضو کیا نماز پڑھنے کی طرف چلا گیا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا اس درمیان ہی ایم پی اے کو کول آگی کہ ہم سے گلتی لگی ہے کہ جی وہ فائل واقع ہی جو دوسرا آفیس ہے وہاں پہنچ چکی ہے تو آپ یہی سے یعنی کہ کوئی اس طرح کی گصاب گہرہ نہ شروع کروا تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بہت سے جو سٹاف تھے وہ سارے اس کے گردی کٹھے ہو گئے کہ سار اس نے آپ کو گالیاں دی آپ کے آفیس میں آ کے تو آپ نے اس پہ کوئی ریاکشن کیوں نے دیا تو اس پہ اس کا بہت خوبصورت جواب تھا کہ جی گصہ مجھے بھی آ رہا تھا لیکن میں نے اپنی اس جذباتی کیفز کو کنٹرول کرنے کے لیے وضو کیا نماز پڑھنے چلا گیا اس بارہ منٹر نے میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دیا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا میں نے اس کا ویسے ہی اس کی زبان میں جواب نہیں دیا اب اس کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا ایم پی اے وہ معذرت کر رہا تھا کہ جی جو میں نے کیا اس پہ میں شرمندہ ہوں بات یہ ہے کہ جس طرح اس مینجر نے اپنے آپ کو ڈیل کیا کہ بارہ منٹ جو ہیں کوئی بھی جذباتی کیفیت ہے وہ بارہ منٹ تک رہتی ہے چاہے وہ خوشی ہو گم کی ہو دکھ کی ہو تکلیف کی ہو اگر آپ نے اپنے اس بارہ منٹ کو اچھے طریقے سے مینج کا لیا تو آپ جیسا بندہ ذہین کوئی نہیں ہے کیونکہ ذہانت یہ نہیں ہے کہ آپ اے پلاس ریڈ لے لیں یا آپ کے بہت زیادہ ہائیسٹ مارکز ہوں ذہانت یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ کنڈیشن کے اندر آپ کس طرح سے رسپونس کرتے ہو کیا آپ کا بہیوئر ہے وہ جو بہیوئر ہوتا ہے وہ دوسروں کو آپ کے جو ادل میمبرز سٹاف کے انہیں امپریس کرتا ہے کہ اتنی ہوریور کنڈیشن کو اس نے کتنے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے تو یہ بندہ واقعی بہت ذہنی طور پر سٹرونگ ہے اور یہ جذباتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ذہین ہے اور میرے نزدیک ایک ذہین بندہ وہی ہے جو کہ جذباتی طور پر ذہین ہوتا ہے اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن بچوں میں گریشن لیول بہت زیادہ ہے تو میں نے اپنی پریویس جو ویڈیو تھی اس میں بھی یہ کہا تھا کہ بچہ جو ہوتا ہے ماں باپ سے سیکھتا ہے ایک سائکولوجی میں ہمارے پاس ہے ایک تھیوری آئی تھی سوشل لننگ تھیوری جس میں بندورہ نے کہا تھا بوباڈول ایکسپیریمنٹ کیا بچہ نے جو کچھ دیکھا ویسا ہی ہے اس نے جا کے ایکچور سیچویشن میں پرفارن کیا سیم ایس بچہ اپنے گھر میں ماں باپ سے جو کچھ جس طریقے سے سیکھے گا وہ ویسا ہی کرے گا اب اس میں ماں باپ کا ایک اہم رول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ گلت کام کیا ہے تو اس کو جسٹیفیکیشن آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یہ اس وجہ سے گلت ہے جب آپ جسٹیفیکیشن نہیں دیتے تو ایک تجسوس بننا شروع ہو جاتا ہے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا پھر وہ ان چیزوں کو فائنڈ اوٹ کرنے میں لگ جاتا ہے وہ مزید ویسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب آپ جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس کو ایک چیز کا متعلق بتاتا ہے کہ بیٹا یہ والا بہیوئر اپروپریئٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہ وجوہات ہے تو بچہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن جب آپ بغیر بتائیں آپ اس کو کسی چیز سے روکتے ہو بچہ اس کام کو مزید زیالہ کرتا ہے جس میں اس کے اندر ایک ریسٹ لیسنس کی کیفیت ہو جاتی ہے اگریسی بہیوئر آ جاتا ہے اور جو بہیوئر ایشوز ہیں کہ وہ آپ نے جو دوسرے بین بھائی ہیں چھوٹے ان کے ساتھ لڑنا جگرنا شروع کر دیتا ہے جیسے وہ ٹی وی میں دیکھتا ہے موسٹری یہ جو گیمز وغیرہ آج کل پب جی آئی ہے یا دوسری گیمز ہے جس میں فائٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے بچہ جو observe کرتا ہے ریسلنگ دیکھتا ہے تو وہ ایز ایٹ اپنے بہن بھائیوں کو چھوٹوں کو ویسے ہی گھر میں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اوپر اب ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ماں باپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس میں گصہ اب ہوتے ہیں بھائی گصہ پیدا کس نے کیا ہے آپ نے ان کو ایک ایسی چیز پروائیڈ کی ہوئی ہے جس در سے وہ لننگ کار رہے ہیں لننگ through observation وہ ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی میں ریسلنگ ہوتی ہے وہ ایز اٹھا ویسے ہی اس چیز کو دہراتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بڑے ہیں ان کو میں ایک بات اور رول انورس ایک ٹکنیک ہوتی ہے کہ جس بندے پہ آپ کو گصہ ہے نا آپ اس بندے کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے اور آپ یہ والا کام کرتے تو آپ اس کو کیا سزا دیتے تو آپ کو بہت سانی سے آپ کو اس کے بارے میں پتا چانگ جائے گا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا اس لیے رول انورس ٹکنیک جو ہے نا میرے خیار میں اڈرٹ کے لیے بیسٹ سلوشن ہے اپنے انگر کو منیجمنٹ کرنے کے لیے اور اورسیو نس ٹکنیک جو ہوتی ہے کہ جی اپنے رائٹ لیں چھوڑے نہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیں لیں ضرور لیکن ایک پروپر طریقے کے ساتھ لیں گصہ کر کے نہ لیں اپنے رائٹ کسی کو دینے نہیں چاہیے کسی کے رائٹ چھیننے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے بات چیت کریں کہ وہ بندہ خود با خود سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں یہ میری مسٹیک ہے مجھے یہ چیز اس کی ہے ریزر ہے یا پینسر ہے بچوں کی وہ دوسرے کو اگر کلاس میٹ اٹھا لیتے ہیں اور بچہ ان سے مانگتا ہے تو ان سے مانگے اور بتائے کہ یہ میری ہے اٹس بلونگ ٹو می تو یہ میری ہے تو آپ مجھے یہ واپس کر دیں ایک کوئیسٹ مینر میں اسے کہیں تو وہ ایک تو واپس بھی کرے گا دوسرا آپ نے غصہ کہ یہ بغیر اپنی چیز بھی واپس لے لیں تیسرا جیسے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں گہری سانسے لیں ڈی بریدنگ اہم روڈ ادا کر سکتے کیونکہ آپ کے جتنے بھی مسلزیں وہ ٹینس ہوئے ہوتے ہیں آپ ڈی بریدنگ کریں گے تو مسلز ریلیکس ہو جائیں گے اس کے لیے آپ کو سائیکولوجی سے رابطہ کرنا پڑھے گا وہ آپ کو مکمل یہ ٹکنیک جو ہیں وہ کرنا سکھائے گا اور اس میں مہارج جب آ جاتے ہیں تو بندہ ہر مسئیبت میں اس کو استعمال کر سکتا ہے اینگر مینجمنٹ کے اور بھی بیشمال طریقہ کر رہا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میرا خیال ہے کہ اتنے ہی کافی ہیں اگر تو آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہو جو تھیوریز کا ہم نے ذکر کیا کچھ ٹکنیکز کا ذکر کیا تو آپ اس کو گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی سائیکولوجی سے کنسرٹ کر سکتے ہیں ہم بھی اویلیبل ہیں میں بھی اویلیبل ہوں افنیسہ بھی اویلیبل ہیں آپ ہمارے نمبر پہ کول کر سکتے ہیں واتس اپ انفرمیشن لے کے لائیو سیشن کنڈیکٹ کروا سکتے ہیں تھینکیو تھینکیو سرکورم آپ نے جو ہے اچھا نولیگ شیئر کیا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان لرنگ پروسیجر کے ذریعے سیکھتے ہیں ابھی ریسینلی جو ہے پاکستان کے اندر پب جی کو بین کر دیا گیا ہے تو پب جی بین ہونے کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو شکایت کر رہی ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر اچانک سے بھی ایوریل ایشوز آرنا شروع ہو گئے اگر پب جی گیم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ اگریشن ہے فائٹ 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 کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے تو وہ فائٹ کیا ہے ڈرلنگ کر رہی ہے بچوں کے اندر گسے کو اور وہ گصہ جو ہے اب وہ کہیں بچے شو نہیں کر پا رہی وہ جہاں اس نے فائٹ کرنی ہو رہی تھی اور اب وہ گیم نہیں کھیل پا رہے تو اسی وجہ سے جو ہے ان کا وہ جو لرنگ پروسیجر تھا وہ تو انہوں نے سیکھ لیے لیکن اب وہ جو ہے اب ایکسپریس نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ان کے جو ہے بھیڑیل ایشوز آنا شروع ہو گئے پھر جیسے کہ وہ ایک چیز کو ریپریس کرتے رہتے ہیں انرجی لیول ہے انسان کے اندر جو کہ انسان کے اندر مختلف فنکشن پر فارم کر رہا ہے تو جب ریپریسن کا عمل ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے بندہ پھڑتا ہے پلسیو ہو جاتا ہے جو والدین کہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ اپنی اس انرجی کو جو ڈسٹریکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں وائلنس کریئٹ کر رہا ہے گھر میں نوم گیرہ کو بریک کر رہا ہے باہر معاشرے میں گھر میں کوئی پروبلمس کریئٹ کر رہا ہے تو یہ اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بہیویرر ایشوز کے پیچھے بہت بڑی کوزیز ہوتی ہیں جب تک ہم وہ کوزیز فائنڈ اوٹ نہیں کریں گے تو یہ واری چیزیں ختم نہیں ہوں گے بلکہ یہ بھرتی جائیں گے جیسے ہم کہتے ہیں کونڈیکٹ جو ڈسوڈر ہے بچوں میں پایا جاتا ہے گریشن وغیرہ کا وہ بڑے ہو کے جو ہیں انٹی سوشل پرسنیلٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے یہ آپ سب جو بھی پیڈنٹس ہماری ویڈیو سن رہے ہیں آپ لوگوں سے التماس ہے اپنے بچوں کے ان بہیویرز کو اگنون نہ کریں اور انہیں چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑے ڈسوڈر کی طرف لے جائے گا تب جب اگر چلا گیا تو شخصیت تو چینج مشکل ہو جائے گا ابھی آپ کے پاس چانس ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ جس طرح ان کی جسمانی دیکھبار میں کوئی کمی نہ چھوڑتے ہیں اسی طرح ذہنی دیکھبار میں بھی کمی نہ چھوڑیں فوری طور پہ کنسرٹ کریں سائیکولوجس سے تاکہ وہ ان کو پروپر گائیڈ لائن کے ساتھ آگے بچوں کو کیجول بنا کے دے ان کی ڈیلی ایکٹیوٹیز بنائیں یہ آئی پی ای انڈیویجول پرسنل ایڈوکیشن جو ان کا ہوگا وہ ایک سسٹم ڈیویلپ کریں گے تو اس میں آپ کی ہیلپ ہو سکتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ بھی ریزولپ ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور اس چیز کے بارے میں سوچیں بلکل اور لاس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کے لیے جن کو یہ شاکنگ نیوز ملی ہے کہ پاکستان کے اندر پب جی بند ہو گئی ہے تو ان بچوں کو چاہیے کہ آپ پب جی کی جان چھوڑ دیں اور ہیلڈی ایکٹیویٹیز کو اپنائیں تاکہ ان کی جو ہے جسمانی صحت کے ساتھ جو ہے ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ذہنی صحت جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں تو اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان